نوشکار دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک انچ ادرک کا ٹکڑا سوہرے خالی پیٹ اگر لیتے ہیں تو کونسی دس بیماریاں دس دن کے اندر سواپت ہوگی اس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو آخری میں آپ کو بتاؤں گا اس کے نقصان کیا ہے اگر آپ کا پاچنطن خراب ہے پیٹ میں درد پیٹ کی ایٹھن مروڈ اور گیس جیسی سمسیہ ہو رہی ہے تو سوہرے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا چبا لیں اور ایک گلاس گرم پانی پی لیں کینسر سے بچاتا ہے اگر آپ کو کینسر ہے یا کینسر نہیں بھی ہے تو آپ سوہرے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا چبا لیں اس سے کینسر دیر دیرے سے مابت ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو کبھی نہیں ہوگا الزائمر جی ہاں دوستو عمر کے حساب سے بھولنے کے عادت ہو جاتی ہے ویسے تو چاہے کوئی بھی عمر ہو اگر بھولنے کی سمجھ سے ہے تو ایک انچ ادرک چبا لے سوہرے خالی پیٹ اور پھر اس کے بعد گرم پانی پی لیں اگر آپ کو متلی و اڈٹی جیسی سمجھا ہے تو آپ ایک ٹکڑا ادرک کا کھا لیں یاد رکھیں دوستو جو ماتائیں گروت ہی ہیں انہیں یہ کافی فائدہ مند ہوگا کیونکہ گروہ وستہ میں اڈٹی جیسے ہمیشہ اور جی مچالنا ایسی سمجھا رہتی ہے تو اس کا سیون کر سکتی ہیں لیکن جادہ ماترہ میں نہ کریں دس دن تک کھائے اس کے بعد چھوڑ دیں پھر دو دن کا گیپ دیں پھر دس دن کھائے اس طرح سے کریں درد کوئی بھی درد ہو کمار کا درد ہو گھٹنے کا درد ہو ہر درد کے لیے ادرک رام باند دوا ہے تو ایک نیچ ادرک صبح اٹھیں چوائے اور ایک گلاس گرم پانی لیں اس سے ہر پرکار کا درد چاہے وہ ماسک دھرم کا ہی درد کیوں نہ ہو ہر پرکار کے درد جوڑوں کا درد سب میں رہت ملے گی ماسک دھرم میں ماتاؤں کو جو ہیں بہت سمجھاوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے بہت درد دیتا ہے اگر ادرک آپ لیتے ہیں تو آپ کو اس درد کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مایگرین اگر آپ کا آدھا سر درد دے رہا ہے تو آپ ایک نیچ ادرک کا ٹھکڑا کھا لیں اسے مایگرین کی سمجھا سماپت ہو جائیے اگر آپ کو ہارٹ کی سمجھا ہے ہردے آپ سوسط بنایا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کھا لیں اس میں جو ہے سوجن مکت کڑوں کا پرواہ ہوتا ہے خون جمنے کی پرکریہ بڑا ہوا کیسی کے لیپیٹ کو نیانترین کرنی کی شمطہ ہوتی ہے اور ایک انچ ادرک کا ٹھکڑا چوالے پانی کے ساتھ لے لیں کیلسٹرول اور بڑیٹ پریشر کو Nyansagصٹ رکھتے ہیں تو اگر آپ کا کیلسٹرولبل Elite hái ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں تو ایک انچ ادرک کا ٹھکڑا کھا لیں بڑیٹ پریشر کو Nyansagصٹ رکھے گا بڑیٹ پریشر کو کم کرتا ہے تو ایک انچ ادرک کا ٹکڑا کھا لیں آرثرائٹ میں بہت ہی فائدہ مند ہے تو اس کو آپ جرور لے لیں آرثرائٹ کی سمسیہ سے رہت مل جائے گی دوستوں وجن کم کرنا چاہتے ہیں تو لے لیں ڈیابیڈیز کو نہیں انٹرن کرتا ہے تو اگر آپ کو ڈیابیڈیز ہے تو اس کو کھا لیں وجن کم کرنے میں مدد کرتا ہے پرتی روزک چھمتا بڑھاتا ہے انفیکشن سے بچاؤ کرتا ہے تو اچھا بلکل جو بلو کرے گی اگر آپ اس کو کھاتے ہیں کیل مہاں سے بیداغ ہو جائیں گے اور ہوں گے نہیں تو ادرک آپ کھا لیں ایک اینچ ادرک کا ٹکڑا کھائیں بالوں کے لئے بہت یہ فائدہ مند ہے دوستوں اب میں آپ کو بتاؤں ہوں دوستوں کی اسے جو ہے کب نہیں کھانا ہے گرمی کی موسم میں نہیں کھانا ہے اگر آپ گرمی کی موسم میں کھاتے ہیں اور زیادہ لگاتار کھاتے تو ناک سے کھون نکل سکتا ہے گربتی مہلائیں بشیس طور سے دیان رکھیں زیادہ نہ کھائیں دو وز سے چھوٹے بچوں کو ادرک نہ دیں اس کا استعمال آپ سبجی میں کر سکتے ہیں ادرک کا چار بنا سکتے ہیں ادرک کا پاورڈر کا سیون کر سکتے ہیں تو کافی فائدہ مند ہے ادرک جو ہے وہ ایک انچ ادرک آپ جو ہے صبح رکھا سکتے ہیں خالی پیٹ اور اس کے بعد آپ گرم گنگونا پانی پی لیں دس دن کر کے دیکھئے اس کے بعد آپ مجھے ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں میں نے آپ کو جو جانکاری دیئے وہ آپ کو ضرور اچھے لگی ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیب کوار بانگڑے کو اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند